موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ایاز اسلم سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہیں اور کوئی داباؤ ان کو تبدیل یا کمزور نہیں کر سکتا قومی اسلمی نے 8487 ارب روپے مالیت کے مالیاتی بل 2021 کی منظوری دے دی ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر نے ملک میں انصداد کرونا ویکسین کے دستیابی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائنویک کی مزید 30 لاکھ خوراکیں آج چین سے پہنچ جائیں گی اور پاکستان اور جاپان نے عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لئے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے کا پختہ عظم ظاہر کیا ہے اور اب قبلیں تفصیل کے ساتھ مزید عاظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہیں اور کوئی دباؤ ان کو تبدیل یا کمزور نہیں کر سکتا انہوں نے آج چائنہ گلوبل ٹیلیویجن نیٹ ورک کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ چین اور پاکستان دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان سات دہائیوں پر مشتمل شاندار تاریخی اور مضبوط تعلقات ہیں انہوں نے کہا کہ چین عالمی فورموں پر اقتصادی اور سیاسی محاذو سمیت ہر مشکل گھڑی میں تمام معاملات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اسی لئے پاکستانی عوام کے دلوں میں اپنی چینی دوستوں کے لئے خصوصی مقام ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی طرف داری کے بغیر تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین تجارت کے شعبے میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں جس کی روشن مثال پاک چین اقتصادی رہداری ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جامعہ حکمت عملی کے تحت ذریعی اصلاحات متعارف کرائے جا رہی ہیں کیونکہ کسانوں کو سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترچی ہے وہ قومی غزائی تحفظ تحقیق کے وزیر سید فخر امام سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی انہوں نے تمام فصلوں کی ریکارڈ پیداوار اور آئندہ فصل کے لیے حکمت عملی پر تباتلہ خیال کیا قومی سملی نے آج مالیاتی بل دوہزار اکیس منظور کر لیا ہے جس سے اگلے مالی سال کے لیے بجر تجاویز کو قانونی حیثیت حاصل ہو کی یہ بل وزیر خزانہ شوقترین نے پیش کیا حزب اقتلاف کے طرف سے فائنانس بل میں تجویز کردہ ترامیم ایوان نے مسترد کر دیں آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپے کے مجموعی اخراجات کے تحت بجٹ دوہزار اکیس بائس میں تجارتی سرگرمیوں کے فروغ اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کی غرض سے کئی شعبوں کے لیے اقتماعات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اطلاط و نشریات کے وزیر مملکت فروغ حبیب نے مالی سال دوہزار اکیس بائس کے لیے بجٹ کی اکثریت رائے سے منظوری پر قومی اسمبلی میں حکومتی اور اتحادی ارکان کو خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ حزب اقتلاف نے دعویٰ کیا تھا کہ حکومت قومی اسمبلی سے بجٹ منظور نہیں کرا سکے گی لیکن اس کے لیے اپنے ارکان ہی ایوان سے غیر حاصل رہے رواما کی خریداری منصوبے کے تحت سائنو ویکسین کی تیس لاکھ خوراکیں آج چین سے پاکستان پہنچیں گی یہ بات ان سی او سی کے قومی رابطہ کار لیفٹینٹ جنرل حمود الزمان خان کے زیر سدارت آج اسلام آباد میں منقضہ اجلاس کے دوران بتائی گئی اجلاس میں ان خوراکوں کے استعمال کی حکمت عملی پر تباتلہ خیال کیا گیا اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کو مختلف قسم کے ویکسین کی کم و بیش دو کروڑ گیارہ لاکھ تیس ہزار خوراکیں موصول ہوئی ہیں جن میں سے ایک کروڑ ستر لاکھ خوراکیں ادائیگی کے بعد وصول کی گئیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے چیئرمن نے شرکا کو ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز کے مختص بجٹ سے ویکسین کے حصول کے لیے کیے جانے والے اقتماد سے آگاہ کیا فارم نے ملک میں ویکسین کے دستیابی پر اتمنان کا اظہار کیا قومی تحفوظ و خوراک و تحقیق کے وزیر سید فخر امام نے مستقبل کے چلنجز کا سامنا کرنے کے لیے زری شعبے میں جدید تحقیق پر عمل درامت کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نیشنل انکوبیشن سینٹر کے زیر احتمام نوٹری بیس ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت اس خلا کو پورا کرنے کے لیے پاکستان بھر میں ذرہ یونیورسٹیاں قائم کرنے کے لیے اقتامات کر رہی ہے پاکستان اور جاپان نے عالمی امن و سلامتی کے فروق کے لیے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ کیا ہے یہ اتفاق رائے آج آن لائن ہونے والے پاکستان جاپان سیکیورٹی مذاکرات کے آٹھویں دور کے موقع پر کیا گیا فریکین نے سیکیورٹی پولیسیوں کے ساتھ علاقائی اور عالمی مسائل پر تباتلہ خیال کیا پاکستان اور جاپان کے اطراف میں سیکیورٹی کے صورتحال بھی سرے بحث آئی زاہد حفیث چودین نے جاپانی وفد کو ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سے آگاہ کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا فریکین نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون اور مفاہمت مزید بڑھانے پر اتفاق کیا اور آجزلہ خیبر میں لنڈی کوتل کے علاقے تاتارہ میں ایک گھر کے اندر دھماکہ کے ازماوات پھٹنے سے تین بچوں اور ایک خاتون سمیت چار افراد جانبھک اور چھے زخمی ہو گئے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے اس علمناک واقع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تدزیوں کے لئے یہ ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے radio.gov.pk آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں